بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر آٹھ میں اردو عدب میں اپنا نیا عنوان پڑھیں گے جس کا نام ہے چاندنی راج جو کہ ایک نظم ہے شاعر جو ہیں وہ اختشیرانی ہیں جن کا شمار اردو نظم کے بہت بڑے شاعروں میں ہوتا ہے اور جن کی شاعری میں فطرتی و قدرتی مناظر سے دلچسپی سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے فطری مناظر کی قاسی وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ تمام قدرت کا حسن جو ہے وہ ان کی شاعری میں آ جاتا ہے ان کو جو ہے وہ شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے اچھا نظم چاندنی راج جو ہے یہ ایک منظریہ نظم ہے منظریہ نظم کیا ہوتی ہے جس نظم میں قدرتی منظر کو بیان کیا جائے اسے منظریہ نظم کہتے ہیں تو چلیں ہم اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ جو ہے وہ کھولتے ہیں اس کی بلنگ خانی کرتے ہیں اچھا نظم چاندنی راج کا تعریف جو ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ لیا ہے اب ہم اس کی شاعری کی طرف آتے ہیں چاندنی راج کا سما دیکھو وہ چمک اٹھا آسمان دیکھو گھاٹیوں سے نکل رہا ہے چاند جنگلوں پر مچل رہا ہے چاند روشنی ہو گئی ہے فضاؤں میں نور بہنے لگا ہے ہواوں میں چاند نے چاندنی بچھا دی ہے دودھ کی نہرسی بہا دی ہے یعنی کہ شاعر جو ہیں وہ ان تمام اشار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب چاندنی رات ہوتی ہے تو ایک خوبصورت سا منظر جو ہے وہ چھا جاتا ہے پورے عالم میں پوری دنیا میں حتی کہ جنگلوں میں پہاڑوں پر گھاٹیوں میں یعنی کہ ہر جگہ جہاں بھی اہمائی نظر جائے گی تو وہاں پہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ایک خوبصورت سا منظر پیش کرتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری جو فضاء ہے وہ روشنی سے بھر گئی ہے اور ایک نور سا بہنے لگا ہے جیسے دودھ کی ایک نہر انہوں نے تجبیح دی ہے کہ جیسے دودھ کی ایک نہر بہا دی ہے تو اس طرح سے یہ منظر پیش ہوتا ہے چاندنی رات میں صفحہ نمبر ایٹی نائن ہے یا اٹھا نواسی پل پتہ پتہ ہے نور کی دنیا زرہ زرہ ہے نور کی دنیا جھلک اٹھیں پہاڑیاں ساری وادیاں اور جھاڑیاں ساری جنگلوں میں بچھا ہے نور ہی نور گاؤں پچھا رہا ہے نور ہی نور خوش نمہ تارے جھل ملاتے ہیں نور کے پھول کھلاتے ہیں نور کی ہے زمین نور کے گھر نور کے گھر ہیں نور کے منظر ساری کرنوں بھری فضا چپ ہے باغ کی رس بھری ہوا چپ ہے نور امرنے لگا فضاؤں سے خوشبو آنے لگی ہواوں سے زہرہ نندیا کے گیت گاتی ہے چاند رات سوئی جاتی ہے یعنی کہ ان تمام اشار میں شاعر نے خوبصورت منظر پیش کیا ہے اپنے شاعری میں جو کہ چاندنی رات کا ہے جو پتہ پتہ ہے وہ نور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر پتے پہ ہر ذرے پہ ایک نور کی دنیا بس گئی ہے ایک نور چھا گیا ہے چاہے وہ پہاڑیاں ہوں وادیاں ہوں جھاڑیاں ہوں ہر جگہ نور جو ہے وہ نور ہی نور پھیلا ہوا ہے گاؤں پہ چھا رہا ہے نور ہی نور یعنی کہ گاؤں ہوں شہروں سب جگہ خوش نمہ تارے جل ملاتے ہیں نور کے پھول کھلاتے ہیں ان کے تارے جو ہیں وہ آسمان پہ خوبصورت انداز میں چمک رہے ہیں اور نور کے پھول کھل رہے ہیں زمین پر جتنے بھی تمام گھر ہیں سب جگہ نور کی منظر پیش کر رہے ہیں اور ایک باغ کی جو ایک چاندی رات کی جو ایک خاموشی ہوتی ہے خوبصورت خاموشی وہ انہوں نے کہا ہے کہ باغ کی جو ہے وہ ساری فضا چھپ ہے اور امرنے لگا ہے فضاؤں سے خوشبو آنے لگی ہے یعنی کہ ایک طرح کا نامحسوس ہونے والا سکون سا محسوس ہوتا ہے جب چاندی رات ہوتی ہے تو یہ شاعر جو ہیں وہ اپنی اس نظم میں پورا انہوں نے چاندی رات کے منظر کشی کی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے تشریح اور سوال جواب کے طرف نظم چاندی رات میں سب سے پہلے آپ اپنی اردو عدب کی کوپی میں الفاظ معنی لکھیں گے خوش خطیق میں نمبر ایک ہے سما یعنی کہ نظارہ خوشنما خوبصورت نندیا نین اور انہی الفاظ کو جو ہے آپ اپنے جملوں میں استعمال بھی کریں گے اس کے بعد سوال نمبر تین پہ ہے نظم چاندی رات کے شاعر کا تعرف جو کہ اس میں لکھا ہے کہ نظم چاندی رات جناب اختر شیرانی نے لکھی ہے اختر شیرانی اردو زبان کے بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے مختلف موضوعات پہ بے شمار نظمیں اور ان کے علاوہ بہت مشہور غزلیں بھی لکھی ہیں سوال نمبر چار ہے کہ نظم چاندی رات کا مرکزی خیال تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ چاندی رات میں شاعر نے نہایت خوبصورت منظر کشی سے چاندی رات کی دلکشی کو واضح کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ پورے چاند کی روشنی میں ہر چیز نکھر جاتی ہے اور اس میں ایک عجیب سا حسن پیدا ہو جاتا ہے جو خود بخود ہر ایک کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور ہر طرف ایک سکون اور تھنڈک کا احساس جاگڑتا ہے اس کے بعد آپ اپنے اگلے صفحے پر لکھیں گے سوال نمبر پانچ نظم چاندی رات کا خلاصہ نظم چاندی رات کے شاعر جناب اختر شرانی ہے اس نظر میں شاعر نے پورے چاند کی روشنی کی بہت امدہ منظر کشی کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ نور کی یہ کرنے جب زمین پر پڑتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہر چیز روشن نکھری نکھری اور موتر ہو گئی ہے راستے روشن ہو جاتے ہیں درخت گلیاں دریاں گرز کے پتہ پتہ گرز لگتا ہے کہ چاندی رات میں نہا گیا ہو شاید ہی کوئی ایسا جاندار ہو جس پر چاندی رات کا اثر نہ ہوا ہو جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے لوگ نین کی آغوش میں چلے جاتے ہیں یہ تو اس کا خلاصہ تھا اب ہے سوال نمبر چھے دیئے گیا اشار کی تشریح حوالہ مطن کے ساتھ کیجئے پہلا جو شیر ہے وہ روشنی ہو گئی ہے فضاؤں میں نور بہنے لگا ہے ہواوں میں اس کا حوالہ مطن یہ ہے کہ یہ شیر جناب اختشیرانی کی نظم چاندی رات سے لیا گیا ہے جس میں شائر نے چاندی رات کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اس کے بعد تشریح کی ہیڈن ڈال کے لکھیں گے کہ اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ جب اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ جب چودوی کا چاند نکلتا ہے تو فضاؤں میں اور فضاؤں میں اور ہواوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا ہے اور ہر چیز روشن اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے اس کے بعد شیر نمبر دو لکھیں گے آپ لوگ چاند نے چاندنی بچھا دی ہے دودھ کی نہر سی بہا دی ہے اس کا بھی حوالہ مطن یہی ہوگا کہ شیر یہ شیر جناب اختشیرانی کی نظم چاندنی رات سے لیا گیا ہے جس میں شائر نے چاندنی رات کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اس کے بعد نیچے ہیڈنگ ہے تشریح کی اور اس میں لکھیں گے کہ اس شیر میں شائر چاندنی رات کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاندنی رات کی روشنی اس قدر ہوتی ہے کہ رات میں دن کا سماء لکھنے رکھتا ہے اور ہر چیز نور کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے تو یہ آپ کی جو نظم تھی چاندنی رات اس کی خلاصہ تشریح سب کچھ مکمل ہو گیا ہے آپ لوگ اپنی اردو عدب کی کاپی میں نہایت صفائی سے خوشکتی کے انداز میں کام مکمل کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ اگلے انوان کے ساتھ ملتے ہیں